ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے ادریس نے ان سے طلحہ بن مصرف نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ قرآن مجید کی آیت لِکُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ کہ مطالق ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موالی کے معنی ورسے کے ہیں وَالَّذِينَ عَوْقَدَتْ اِمَانُكُمْ کا قصہ یہ ہے کہ مہاجرین جب مدینہ آئے تو مہاجر انسار کا ترکہ پاتے تھے اور انساری کے ناتداروں کو کچھ نہ ملتا اس بھائی پنے کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم ہوئی تھی پھر جب آیت وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا نَازِلْ ہوئی تو پہلی آیت وَالَّذِينَ عَوْقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ منسوخ ہو گئی سواء امداد تعاون اور خیرخواہی کے البتہ میراس کا حکم جو انسار و مہاجرین کے درمیان معاخات کی وجہ سے تھا وہ منسوخ ہو گیا اور وسیعت جتنی چاہے کی جا سکتی ہے جیسی اور شخصوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے تہائی ترکے میں سے وسیعت کی جا سکتی ہے جس کا نفاظ کیا جائے گا صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار دو سو بانوے